آج ہم آلو اور سوجی سے ایک بہت ہی نیا اور اقدم ہی الگ قسم کا ناشتہ بنائیں گے اور اس ناشتے کو بنانے کے لیے آپ کو لگیں گے تین آلو آپ کو یہاں پر ان آلو کو عبالنا نہیں ہے ہمیں یہاں پر کچھے آلو کہہ استعمال کرنا ہے تو پہلے یہ جو آلو ہے اس کے سکن کو ہم نکال لیں گے اور پھر ان آلو کو ہم رفلی چوب کریں گے اس ناشتے کے ریسیپی کو پورا ضرور دیکھئے گا اور مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتائیے کہ اس ناشتے کے لیے بیش نام کیا رہے گا چلے یہاں پر میں نے سارے آلو کو رفلی چوب کر لیا ہے تب ہم یہاں پر ان آلو کے ٹکڑوں کو ایک مکسر راہ میں ٹرانسور کریں گے اب اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر اس میں ڈالنا ہے آدھا گپ کارڈ یعنی کی دہی اور پھر جتنا ہم نے دہی کا استعمال کیا ہے اتنا ہی ہمیں یہاں پر پانی بھی ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر آدھا گپ دہی ڈالنا تھا تو اسی گپ کے میشیمنٹ سے میں یہاں پر اتنا آدھا گپ پانی بھی ڈال رہا ہوں پھر اس میں جائے گا ایک بڑی چمچ نمک اب میں یہاں پر اس پر ڈال رہا ہوں ایک بڑی چمچ ادرک اور ہرے مرچ کا پیشٹ یدی آپ کے پاس یہ پیشٹ نہیں ہے تو پھر آپ ادرک اور ہرے مرچ کو رفلی چوب کر کے یہاں پر استعمال کر سکتے ہو اب ہم یہاں پر صرف دو مسائلے ڈالیں گے تو پہلے یہاں پر اس پر جائے گا ون فوٹ ٹی سپون ٹاو مری کرنے کی حلدی جس سے کہ اس ناشتے کا جو رنگے وہ کافی اچھا آئے گا اور پھر اس ناشتے کو تیکھا بنانے کے لیے ہم اس میںٹ کریں گے ایک بڑی چمچ لال مرچ پاوڈر اس ناشتے آپ کو کتنا تیکھا رکھنا ہے اس انوصار آپ یہاں پر لال مرچ پاوڈر کی ماترہ کم زیادہ کر سکتے ہو بس اس سے زیادہ مسائلے ہم یہاں پر استعمال نہیں کریں گے اتنے ہی مسائلے ڈالنے سے یہ جو ناشتہ ہے یہ کافی ٹیسٹی بنتا ہے اور اب ہم یہاں پر سمیٹ کریں گے ون فوٹ ٹی سپون بیکنگ سوڑا یعنی کی کھانے کا سوڑا یدی آپ کے پاس یہاں پر بیکنگ سوڑا نہیں ہے تو پھر آپ انو کا استعمال کر سکتے ہو لیکن آپ کو یہاں پر انو کا استعمال ابھی نہیں کرنا ہے انو کو آپ سب سے آخر میں ڈالیے ورنہ اس کو تو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اب بس ہمیں یہاں پر ان سب ہی چیزوں کو جسے بلینڈ کرنا ہے اور اس کا ایک بیٹر ریڈی کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو بیٹر ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پر چاہے ایک کپ سوڑی یعنی کی سیمولینا تو یہاں پر ہمیں سوڑا تھوڑا کر کے یہاں پر سمیٹ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے یہ جو ناشتہ اس کو بنانا اتنا آسان ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ٹیسٹی بنتا ہے نا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ اس ناشتے کے ریسپی کو ضرور ٹرائی کروگے چلے یہاں پر ہمارا یہ جو بیٹر ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے لیکن ابھی فلالی جو بیٹر ہے یہ کافی پتلا ہے تو اب ہم یہاں پر اس بیٹر کو ڈھگ کر اسے ہم پندرہ مٹ کے لئے سائٹ پر ریش کرنا دیں گے تاکہ یہ جو سوجی ہے یہ پانی پی کر اچھے سے فول جائے اور ہمارا جو بیٹر ہے وہ بھی اکدمی گھاڑا ہو جائے یہاں پر پندرہ مٹ ہو چکی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سوجی پانی پی کر اچھے سے فول چکی ہے اور اب یہ جو بیٹر ہے یہ بھی کافی گھاڑا ہو چکا ہے ہمارے جو بیٹر کی کنسیسنسی ہے یہ بلکل ایسی رہنی چاہیے اب آپ کو یہاں پر کوئی بھی اس پرکار کا ایک ڈبا لینا ہے اور اس کو پہلا ہم تیل سے اچھے گریز کریں گے تاکہ جب یہ ناشتہ بن کر ریڈی ہو جائے تو یہ بہت ہی آسانی سے باہر نکل پائے اور پھر جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا وہ ہم یہاں پر اس ڈبے میں ٹرانسفر کریں گے اب آپ کو یہاں پر اس ڈبے کو اسے دو تین بار ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس میں جو بھی ایر بابلز وہ چلے جائے اور جب بیٹر ہی یہ بھی لیول ہو جائے اب ہمیں یہاں پر ایک کٹھائی لینی ہے اور اس کٹھائی میں ہم دو سے تین درزتنا پانی یہاں پر ڈالیں گے اور پھر ہمیں یہاں پر اس پانی کو گرم ہونے دینا ہے اور اس میں ہم ایک اوبال آنے دیں گے اور پھر جیسے ہی پانی میں اوبال آ جائے تب آپ کو یہاں پر اس میں ایک سٹینڈ یا پھر اس پرکار کی ایک رنگ یہاں پر رکھنی ہے اور یدی آپ کے پاس ایسی رنگ یا پھر سٹینڈ نہیں ہے تو آپ ایک ایسی کٹھوری کا بھی استعمال کر سکتے ہو اب جو بیٹر والا ڈب باتا وہ ہمیں یہاں پر اسکندہ رکھنا ہے اور اس کو ہم ڈھگ کر اسے ہم ہائی فلیم پر لگوک 15 سے 20 میٹ کے لئے سٹیم ہونے کے لئے رکھیں گے یہاں پر تقریباً 20 میٹ ہوچکی ہے تب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ جو ناشتہ ہے یہ اندر ساتھ سے پک چکا ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لئے ہم اس کے اندر ایک ٹوٹپک انسٹ کریں گے اور اگر آپ کی ٹوٹپک ساف نکلتی ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو ناشتہ ہے یہ اندر سے بھی پک چکا ہے یدی آپ کی ٹوٹپک کے ساتھ تھوڑا سا بیٹر بہار آتا ہے تو آپ اس ناشتے کو پانچ میٹ کے لئے اور پکانے کے لئے رکھئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہاں پر ہماری جو ٹوٹپک ہے وہ ساف نکل رہی ہے یعنی کہ یہ جو ناشتہ یہ اندر سے اچھا پک چکا ہے اس کی جو اوپر کی سائیڈ ہے وہ اس ٹیم کی وجہ سے تھوڑی سی گیلی ہے جو کہ تھوڑی دیر میں اپنے آپ ہی سوک جائے گی اب ہم یہاں پر اس کو باہر نکالیں گے اور اس کا ہمیں پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دینا ہے یہ جب گرم گرم ہو تب آپ اس کو باہر مت نکالیے گا ورنہ یہ بکھر سکتا ہے یہاں پر جو ناشتہ یہ پوری طریقے سے تھنڈا ہوچکا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے اپنے آپ ہی اس ڈبے کے کناروں کو چھوڑ دیا ہے یدی یہ جو ناشتہ یہ ڈبے کے کناروں کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر آپ اس کے آجو آجو اس پرکار سے چاکو گھما سکتے ہو اب ہم یہاں پر اس کے اوپر ایک چاپنگ بوڑ یا پھر ایک پلیٹ رکھیں گے اور پھر ہم اس کو پلٹنا ہے اور پھر اس ڈبے کو آپ اسے دو تین بار ٹائپ کریے تاکہ یہ جو ناشتہ یہ اس میں سے بہت ہی آسانی سے باہر نکل جائے چلے یہ بہت ہی آسانی سے اس میں سے باہر نکل چکا ہے تو اب ہم یہاں پر اس کو ایسے ٹرائنگل شیپ میں کٹ کریں گے اب یہاں پر ایک پین میں یا پھر ایک کڑھائے میں آپ کو لینا ہے تھوڑا سا تیل آپ چاہو تو یہاں پر اس ناشتہ کو دیپ فرائی کر سکتے ہو شیلو فرائی کر سکتے ہو یا پھر آپ چاہو تو اس کو ایک دم ہی کم تیل میں سیکھ بھی سکتے ہو تو میں یہاں پر ان کو شیلو فرائی کر رہا ہوں تو جب تیل میڈیم گرم ہو جائے تب آپ کو یہاں پر اس ناشتہ کو اس میں رکھنا ہے یادی آپ کا تیل بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ جو ناشتہ یہ بہت ہی فڈاوٹ سے براؤن ہو جائے گا لیکن اتنا کرسپ بھی نہیں بن پائے گا تو اسی لئے تیل جو ہے وہ میڈیم گرم ہی رہنا چاہیے اور اس کو آپ کو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے جب تک کہ گولڈن براؤن اور کرسپ بھی نہیں ہو جاتا اور بیچ بیچ میں آپ اس کو پلٹتے بھی رہیے گا اور اس کی جو سائٹز ہیں ان کو بھی آپ کو اس طرح سے پلٹ کر فرائی کرنا ہے یادی کہ ہمارا جو ناشتہ یہ دکھنے میں کتنا بڑیا لگ رہا ہے ایک دم ہی بڑیا سا کلر آیا ہے اس کے اوپر چلے یہاں پر یہ ناشتہ یہ بہت ہی اچھا سے فرائی ہو چکا ہے دب ہم اس کو بہار نکال لیں گے تو لیجے یہاں پر یہ آلو اور سوڈی سے بہت ہی بڑیا سا ناشتہ بن کا ریڈی ہو چکا ہے یہ دکھنے میں بھی کافی اٹریکٹیو ہے باہر سے ایک دم ہی کرسپی ہے اور کھانے میں ایک دم ہی ٹیسٹی بنتا ہے